بسم اللہ حرامان الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم ڈیسکس کریں گے انڈینجرڈ سپیشیز ان پاکستان پاکستان میں انڈینجرڈ سپیشیز ڈیو ٹو ہیومن ایکٹیوٹیز انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان میں بائیو ڈیورسٹی کو بہت نقصان کا سامنا ہے یعنی انسان کے حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم بائیو ڈیورسٹی کی بقاہ کو سنگین خطرات سے لاحق کرتے ہیں اب ہم پاکستان میں انڈینجرڈ سپیشیز کی چاند اگزمپل سٹڈی کرتے ہیں ان اگزمپلز میں انڈیس ڈولفن مارکو پولو شیپ اور ہبارہ بسٹڈ سٹڈی کرتے ہیں فاسٹ اف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈیس ڈولفن ڈبلیو ڈبلیو ایف پی کے مطابق ورڈ وائل لائف فنڈ پاکستان کے مطابق پاکستان کے انڈیس ریور میں آج اس سپیشیز کے صرف سیکس انڈرڈ اینیملز باقی رہ گئے ہیں یعنی پاکستان کے دریائے سندھ میں آج اس سپیشیز کے صرف چھ سو جانور باقی رہ گئے ہیں اس سپیشیز کی پاپولیشن میں کمی کی وجوہات میں وارٹر پولیوشن یعنی پانی کی علوتگی کیونکہ مختلف انڈسٹیل ویسٹ کا ریور وارٹر میں شامل ہونا اور اس کے علاوہ مختلف دوسرے پولو ٹینٹس کا وارٹر میں شامل ہونا وارٹر کو پولیوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ سپیشیز کی ایکسٹنگشن کی وجہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ پوچنگ یعنی مچھلیوں کے شکار والے جال میں بھانس جانا یعنی جب مچھلیوں کا شکار کیا جاتا ہے تو بعض اوقات انڈس ڈولفن بھی ان مچھلیوں کے شکار والے جال میں بھانس جاتے ہیں جو کہ ان سپیشیز کی بقا کے لیے خطرہ ہے اس کے علاوہ ڈسٹریکشن آف ہیبیٹیٹ یعنی مسکن کی تباہی آرگنیزمز کی بقاہ کو سب سے بڑا خطرہ ہیبیٹیٹ لاس ہوتا ہے تو اس لیے یہ مسکن کی تباہی بھی انڈس ڈولفن کی تعداد میں کمی کی ایک وجہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مارکو پولو شیپ مارکو پولو شیپ زیادہ تر خنجراب نیشنل پارک اور اس کے نیر بھائی ایریاز میں پائے جاتے ہیں یعنی خنجراب نیشنل پارک اور اس سے متصل علاقوں میں پائے جاتے ہیں لاسٹ ٹو ڈیکیٹ سے پچھلی دو دہائیوں سے اس کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اسی لیے ڈبلیو ڈبلیو ایف پی نے ان سی پی شیز کے کنزرویشن کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیے ہیں اس کے بعد لاسٹ پہ ہم دیکھتے ہیں ہبارہ بسٹڈ یہ برڈ ونٹر سیزن میں فارمر سوویٹ ٹیریٹری یعنی سردیوں کے موسم میں سابقہ سوویٹ علاقوں سے نقل مکانی کر کے پاکستان آتا ہے اور پاکستان میں چولستان اور تھر کے ڈیزرٹس میں سیٹل ہوتا ہے یعنی وہاں سے نقل مکانی کر کے پاکستان آنے کے بعد یہ پاکستان میں چولستان اور تھر کے سہراؤں میں قیام کرتا ہے اس کی پاپولیشن میں کمی کی دو بڑی وجوہات ہیں جن میں فسٹ ہے ہنٹنگ بائی فارنرز یعنی غیر ملکیوں کا اسے شکار کر لینا اور سیکنڈ ہے ڈسٹریکشن آف ایڈس ہیبیٹیٹ اور اس کے مسکن کی تباہی یعنی اس کی پاپولیشن میں کمی کی وجہ غیر ملکیوں کا اسے شکار کرنا اور اس کے مساکن کی تباہی ہے یہ تا آج کا ہمارا ٹوپک اللہ حافظ